بلس اللہ الرحمن الرحیم آج اس وقت ہم موجود ہیں الخدمت لاہور کے آفیس میں جہاں پر تقریباً دو ہزار سے زائد بچے جو آرخم بچے ہیں ان فیملیوں کا حل سپریڈنگ کی جا رہی ہے الخدمت ان کو ایڈیوکیشن کالیشپ بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ بہادر باہمت ماں اور باہمت بچوں کی حل سپریڈنگ بھی سال میں تین سے چار دفعہ کی جاتی ہے آج ان بچوں کی ڈالک صاحب حل سپریڈنگ کر رہے ہیں کیا کیا چیکنگ کی جاتی ہے اور کیا آپ انہیں ہدایہ دیتی ہیں السلام علیکم راکھر صاحب کیا اس میں گھر ہوئی راکھر صاحب شایست دیو میں گلاب دیو آسپل گلاب دیوی میں ہوتے ہیں اور آج یہ بچوں کے ہوئے آپ کیسے چیک کر کے یہ الحمدللہ الکیدر فاؤنڈیشن پاکستان یہ کافی عرصے سے لگی ہوئی ہے انہوں نے پروگرام شروع کیا ہوئی ہے جو اورفنیج کے ان کے دیفرڈ بچے ہیں ان کے لئے ماشاء اللہ کر رہے ہیں اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں ایک اس کا سکریننگ کار اس میں اس کا پورا بائیو ڈیٹا ہے وہ آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی جنرل ہیلتھ سکار کرنے ہیں کہ اس کی ہائیٹ ویٹ اس کی نیوٹریشن کیسی ہے کہ کس طرح سے کیا کھاپی رہا ہے کیا لے رہا ہے کیا نہیں ہے کہ جب ایک ہیلتی بچہ ہوگا تو وہ آکے کچھ پروڈیوچ کرتے گا ہیلتی بڈی ہیلتی مائن تو سیم اسی چیز کو لے کے ہم وہ آئے گا ہم نے اس کے چیک اپنیا کہ اس کی جو ہائیجین ہے اس میں اس کے نیل کیسے ہیں اس کی اوروڈنٹل ہائیجین ہے آپ کو کیسے ایڈیا ہو جاتا ہے اس کی نیوٹریشن کا جا ہم نے اس کی جس طرح سے وہ آتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ انڈر ویٹ تو نہیں ہے وزن اس کا عمر کے حساب سے کم تو نہیں ہے زیادہ تو نہیں ہے یا اسے کس پر ہائیجین ہے جو بیماریاں اس میں وہ خواجات ہے وہ تو نہیں ہے اس میں ہم اس کا جو ٹمپریچر ہے فلس ہے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اس کے دیکھ رہے ہیں کہ دان اس کی کیا وہ سفائز ہوترائی ہے کان کی کیا ہے کیونکہ ان چیزوں سے ہی بیماریاں ہوگی ہیں جب آپ ان چیزوں کو سفائز ہوترائی میں رکھیں گے تو آپ ان چیزوں سے بڑھ جائیں گے اب جس طرح ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ وضو کرتے ہیں تو یہ ساری ہائیزین ہمارا صرف ایک وضو پوری کرتے ہیں ہم تو پانچ وقت آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ 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 بہت ساری بیماریاں چاہتے ہیں تو سیم اسی طرح اب یہ ساری چیزیں ہم چیک کر لیں گے یہ تو ہوگی ایک جنرل چیز پھر اس کے بعد ایک پارٹ ہمارا پچھتا ہے وہ آنکھوں کا ہے تو آنکھوں کا جب ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے وہ گایا تھا ہم نے ایک چارٹ ہے تو باقی ایک پرین اس کے لئے لائدہ ڈاکس ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے پہلے تو یہ پوچھیں گے آنکھوں کی کوئی بیماری تو نہیں ہے فارش بگا رہا یا آنکھوں کی پانی جلنشو بن کچھ بھی اس کے بعد دوسری نمبر میں جو چیز آجے گی کہ نظر کا مسئلہ تو نہیں ہے گریو کا نظر نہیں آرہا دور کا نظر نہیں آرہا تو وہ چیز اس کے لئے پھر ہم ان کو گلاسز کا نمبر نکالے گئے کہ بھئی آپ نے یہ لگا تاکہ وہ اس سے بیٹر پروڈیوز کر سکے انہیں پڑھنا ہے کام کرنا ہے تو اس چیز میں تو یہ ساری چیز اس میں کوریا اور اللہ اللہ جو الخدمت ہے وہ اس چیز میں ان کو اے ٹو جی کو سیکریٹر کریں ماشا اللہ اس میں آپ بچوں کو ہلتھ وائز نوٹیشن کا بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں استعمال کریں خاص کر رہے ہیں آج کل کے بچے فاس فوڈ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ان کو آپ لے سکتے ہیں ایک limited amount ٹھیک ہے کہ جیتنا آپ اس کو easily digest کر سکیں دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا جو روپر مطلب روٹین کے حساب سے کھانا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں سے خانتے ہیں کہ کھانا 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 ہے ان کی حدیث بھی ہیں کہ پیٹ بوخ رکھ کے کھانا کھائیں تا کہ آپ سے ٹھیک رہے ہیں دیکھیں سائنس آپ اس چیز کو پروف کرتے ہیں تو یہ چیز ہے اب بات کی جو چیز ہے کہ دوسری چیز یہ تو نیوکریشن کیا ہوگی دوسرا جب ہم ہائی سائٹ کے لیے ہاتھ سے بات کرتے ہیں بچے آج کل ٹی وی موبائل بہت زیادہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی نظر پر بھی پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ نمبر کی کلاس لیٹھ کرتے ہیں وہ یہی وجہ ہے سکرین یوز اور سکرین یوز بھی بہت زیادہ شریف کرتے ہیں ایک یہ چیز پھر یہی ہے کہ وہ اس چیز کا آگر احساد کریں گے یا اگر کسی کو نظر کا خوبہ بھی جاتا تو وہ مسئلہ تو ہم اس کو اسی تائم پہ اب چھوٹے کے ہی سیجوں میں روک لے گے تو وہ کم نمبر پہ فوکس کر لے گا نہیں تو اسے بعد میں جا کے زیادہ پہ فوکس کرنا پڑے گا جب وہ چالیس پلاس جائے گا تو وہ کام اور خراب دے گا میں انتھائی مشکور ہوں غلاب دیوی ڈاکٹروں کی ٹیم کا جو ان بچوں کے لیے ہر تین ماہ بعد ہالسکریننگ کے لیے ہمارے ساتھ آون کر رہی ہیں بچوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی روز مرہ زندگی اور روز مرہ ان کی جو ایڈیوکیشن ہے اس کا بھی الخدمت بربوں طریقے میں خیال آخری ہوتی ہے تاکہ ان کی جو باہمت ماہیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم مایکرو فنانس کی حوالے سے چھوٹے چھوٹے لون دے رہے ہوتی ہیں جا تاکہ وہ اپنے کاروبار چھوٹے پیمانے پر کاروبار سیٹ کر کے باعزت روزگار کما سکتے ہیں معاشرے کا مقبید شہری بند سکیں اس طرح ہم عارفن بچوں کے لیے جو باہمت بچے ہیں ان کی ہلت کے ساتھ ساتھ ان کی ایڈیوکیشن کا سپیشنل خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا مستقبل میں مقبید شہری بند سکیں Thank you very much آپ سب بہت شکریہ